حضرت رابعہ بس ریا وہ خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو کہا باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی اور مہمان چار پانچ ہیں کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو کہا ٹھیک ہے کر دیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پوچھا کون ہے دروازے پہ کہا فلانکہ فرستادہ غلام ہوں ہمارے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیچا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو بتایا کہا لاؤ ذرا دیکھا کپڑا اٹھایا تو وہ پانچ روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا غلطی سے مارے گھر آگیا ہے یہ کھانا واپس گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا میں فلانکہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کہا لاؤ ذرا لائیے دیکھا تو سات روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا ہے اس کو بلا اور واپس دے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستو کوئی پوچھا آپ کون ہے کہا میں فلانکہ فرستادہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو دست روٹی تھی کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے کہا کہ پہلے دو بھی تو یہ کہتے تھے کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دے دست دیتا ہوں